موسیقی میں نے آپ سب سے کافی بار بولا ہے کہ ہندوستان میں لوگ تنتر پر آکرمن ہو رہا ہے اور اس کا ہم کو ہر روز نئے نئے ادھارن مل رہے ہیں سوال میں نے ایک ہی پوچھا تھا فاؤنڈیشن پہ جاتا ہوں ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں اس میں بیس ہزار کروڑ روپیہ کسی نے انویسٹ کیا ادانی جی کب ایسا نہیں ہے کب ایسا نہیں ہے ادانی جی کا انفرسٹرکچر بزنس ہے پیسہ کسی اور کا ہے سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپیہ ہیں یہ کس کے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا میں نے پارلمنٹ ہاؤس میں پروف دیکھے جو میڈیا رپورٹ سے میں نے نکالا ادانی جی اور نریندر موڈی جی کے رشتے کے بانے میں ڈیٹیل میں بولا رشتہ نیا نہیں ہے رشتہ پرانا ہے جب نریندر موڈی جی گجرات کے سی ایم بنے تھے تب سے رشتہ ہے اور اس کے بہت سارے پبلک پروف ہیں ہوای جہاز میں میں نے فوٹو دکھائی نریندر موڈی جی بڑے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست اپنے مطر کے ساتھ پارلمنٹ میں میں نے دکھائی یہ سوال میں نے پوچھا پھر میری سپیچ کو ایکسپنج کیا گیا میں نے سپیکر کو ڈیٹیل چٹھی لکھی پوائنٹ با پوائنٹ کہ میں نے کہا کہ ائرپورٹس ادانی جی کو رول بدل کے دیے گئے ہیں یہ لیجیے رول کی کوپی اس کو بدلہ گیا ہے چٹھی لکھی کوئی فرق نہیں پڑا پھر میرے بارے میں منطریوں نے پارلمنٹ میں جھوٹ بولا بولا کی میں نے ویدیشی طاقتوں سے مدد مانگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیے میں نے کہا سپیکر سے میں نے جا کے کہا سپیکر سر پارلمنٹ کا نیام ہے کہ اگر کسی میمبر پر کوئی ایکیوزیشن لگاتا ہے تو اس میمبر کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے میں نے ایک چٹھی لکھی اس چٹھی کا جواب نہیں آیا دوسری چٹھی لکھی اس چٹھی کا جواب نہیں آیا پھر میں سپیکر کے چیمبر میں گیا میں نے سپیکر سر سے کہا سپیکر سر یہ قانون ہے یہ رول ہے انہوں نے جھوٹا آروپ لگایا ہے مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکراتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد آپ نے سب نے دیکھا کیا ہوا سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا چاہیے آتا ہے ان کے پاس ویعاپک ایسے پاورز ہیں جن کے انترگت یہ جو گلت کارنوں سے گلت کانونی آدھار پر دو نرنے آئے ہیں ان کو چنوٹی دی جائے گی اور ہمیں آشا اور وشواس ہے کہ جلد سے جلد یہ صحیح کی جائے گی گلتی کو ٹھیک کیا جائے گا نیایک کانونی روپ سے جہاں تک شیرہل گاندی جی کے وقت میں کیا سوال ہے سب جانتے ہیں کہ وہ ایک لائن کس سندرب کس پریپیکش میں کہی گئی تھی کس پرکار سے اس کو توڑ فوڑ کر ایک نئی آیام دیا گیا ہے جو بلکل سیدھا دیکھنے پہ بھی جھوٹا اور بیمانی دیکھتا ہے جو کارن دیے گئے ہیں اس نینے میں وہ بلکل سندگد ہیں گلت ہیں کانونی روپ سے میں کہہ رہا ہوں اور جو بار بار OBC کے وشہ میں ٹپنیاں کی جا رہی ہیں ان کا الٹا اثر اب ہو رہا ہے سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ OBC سمدائے کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موڈی جی اور ستہ روڑ بی جے پی کس پرکار سے ان کے نام کا دروپیوگ کر رہے ہیں ان کے نام کو بھنانے کا پریتنے کر رہے ہیں راجتک روپ سے دو ورش کا میکسیمم ڈنڈ دینا جو کبھی سنا نہیں گیا کبھی ہوا نہیں مانہانی کے شیطر میں کنوکشن ہی نہیں ہوتا ہے کرمینل لیکن اگر ہوتا ہے تو تین یا پانچ مہینے سے زیادہ کبھی سنا نہیں گیا اس کو سیشن سکوٹ دوبارہ صحیح ماننا بلکل گلت ہے اس سے اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ راحل گاندی کی آواز رکے گی جھکے گی سائلنٹ ہوگی تو وہ نہ راحل گاندی کو جانتے ہیں نہ کانگریس کو سمجھتے ہیں راحل گاندی سپشت اور صحیح روپ سے بولتے ہیں وہ لوکوں کے جنتا جناردن کے نیائلے میں ان کے دربار میں بولتے ہیں اور انہوں نے کوئی گلت نہ کہا ہے نہ کہیں گے لیکن اپنی آواز پرزور طریقے سے سب کے سامنے رکھیں گے ان کے پیشے پڑنا ان کو کبھی ٹرول کرنا ان کے سنسد میں بولنے سے پہلے پری کنڈیشنز رکھنا سنسد کو ستہ روڑ پارٹی دوارہ عورد کرنا ان کی سدستہ پہ پرشتشن لگانا ان کو پریلیجز کمیٹی سے ڈرانا دھمکانا سنا اپنے راہول گاندی نے ساپ شبدوں میں کہا کہ یہ موڈی سرکار مجھے جیل بھیجے بینا نہیں رہے گے یہی وجہ ہے کہ میری صدر سے تارد ہوئی یہی وجہ ہے کہ مجھے چھوڑا نہیں گیا اب ان سب کے بیچ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں راہول گاندی بچ پائیں گے کیا کانگریس جو کہہ رہی ہے دیکھیں کانگریس کا خلاص ہم نے کہا کہ کانونی روپ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں راہول گاندی کی کوئی گلتی نہیں ہے کانونی روپ سے ہم بتا رہے ہیں کہ راہول گاندی کو دو سال کی سجا ہوئی نہیں سکتی ہے لیکن جان بوچ کر یہ تماشی کی جا رہے ہیں کانگریس حالکہ راہول گاندی کو لیکر جبردست طریقے سے حملہ ور رہی لیکن کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آیا ایسے میں آپ دیکھنا پڑے گا کہ راہول گاندی کو آخر بچا آئے گا کون دیس دنیا کی بھائی خبر کے لیے دیکھتے رہے ہیں سپین آئی نیوز نمسکار